امریکی معاشر میں مذہبی آزادی ہمیشہ سے سیاسی اور غیر سیاسی بحث کا حصہ رہی ہے امریکہ جیسے ملک میں جہاں دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں امریکی آئین ہر مذہب کو برابری کے حقوق دیتا ہے واشنٹن میں قائم ایک تنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ نے چند مذہبی اور غیر مذہبی سکالرز کے تعاون سے ریلیجیس ایکسپریشن ان امریکن پبلک لائف کے نام سے ایک دستاویز مرتب کی جس کا مقصد امریکی عوام کو مذہب کے حوالے سے ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا تھا ملیسا روجرز ویک فورس یونیورسٹی کے سکول آف ریلیجن اور پبلک افیرز کی ڈائریکٹر ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکہ میں موجود تمام بڑے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک مشترکہ اور جامع مصودہ تیار کیا جس میں مذہبی آزادی کی حوالے سے تمام قوانین کی معلومات موجود ہیں جس کا ایک مقصد مختلف مذہب کے لوگوں کو قریب لانا بھی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ امریکی عوام ان قوانین کو سمجھیں جو مذہبی حوالے سے موجود ہیں ہم ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور محض غلط فہمیوں کی بنا پر ایک دوسرے سے خائف نہ ہو مسودے کی تیاری میں مدد کرنے والے مختلف سکالرس کا کہنا تھا کہ مذہبی بنیادوں پر تاثب کو روکنے کے لیے عوام کو ان قوانین سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس متنوہ معاشرے میں تمام مذہب پھل پھول سکیں امریکہ میں عیسائی اور یہودی ہی نہیں بلکہ یہاں ہر مذہب اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں پچھلی ایک دہائی میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں فاصلے دیکھے گئے ہیں چاہے وہ سیاسی یا غیر سیاسی عوامل ہوں تو یہ ضروری ہے کہ نہ صرف حکومتی اور سیاسی بلکہ عوامی اور میڈیا کی سطح پر بھی ان مسائل پر بات کی جائے اور عوام کو آگاہ کیا جائے میرے خیال میں آئین ایک اہم دستاویز ہے لیکن آئین کا استعمال اور اسے اپنے استعمال میں لانا ایک جاری عمل ہے امریکی آئین تمام مذہب کو برابری دیتا ہے اور ان کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے امریکی آئین کی پہلی ترمیم کے مطابق امریکی کانگرس کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس میں کسی بھی مذہب کی آزادی کو نقصان پہنچے آزادی حق کے رائے سلب ہو یا اس میں رکاوٹ آئے یہ ترمیم جو پندرہ دسمبر سترہ سو اکانوے کو منظور کی گئی آج بھی امریکی آئین کا ایک اہم حصہ ہے اور شخصی آزادی کے حوالے سے دنیا بھر میں امریکہ کے پہچان بھی ہے ساکیب الاسلام اردو ویوئے واشنٹن